قرآن کریم کی باقی کتابوں پر جو فضیلت ہے وہ تو ہر ایک پروازے ہیں لیکن صورتوں میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت کے بعد اللہ کی طرف سے انسان پر ایک بہترین اثرات منتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک صورت ہے صورة واقعہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے صورة واقعہ کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس سے فقر کو دور کرتے ہیں اور وہ فاقہ سے دوچار نہیں ہو سکتا یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس طرح دوسری روایتوں کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس صورت کے مطالب فرمایا کہ یہ صورة گناہ ہے یعنی محتاجی کو دور کرنے والی ہے نبی علیہ السلام نماز فجر میں اس کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے اختصار میں یہ عرض ہے کہ آج شبرات ہے آج کے موقع پر اگر اس کی تلاوت کی جائے یا اس کے علاوہ بھی ہمارا معمول ہو انشاءاللہ فقر دور ہوگا گربت دور ہوگی افلاس سے بچیں گے اللہ تعالی ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے پورے قرآن کی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے معانی کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدْ وَالَا آلِهِ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ یا رحمن رحیمی موسیقی